بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی کی خوشحالی فوجی دور میں رہی یا جمہوری دور میں رہی اور کیا جمہوری دور واقعی جمہوری دور ہی تھا اور کیا فوجی دور آمیرانہ تھا کیا پریس کی آزادی جمہوری دور میں رہی یا فوجی دور میں رہی اور کیا ہمارے ہونے والے انتخابات واقعی تن ووٹوں کی گلتی کے نتیجے میں ہوئے آئیے ہم اس تناظرے میں آج ڈسکس کریں پاکستان کی سکسیف گورننٹس کو 1947 سے 1948 تک پاکستان میں سیویلین رول رہا اور سات پرائیم منسٹرز پاکستان کے تبدیل ہوئے پاکستان کے سیویلین گورنر جنرل اسکندر مرزا نے پاکستان میں مارشلال لگایا اس کے بعد 1958 سے 1969 تک ایوب خان کی دور حکومت رہی مارشلال لہ رہا 1969 سے 1971 تک یہیہ خان کا مارشلال لہ رہا اور پاکستان اسی دوران دو حصوں میں تقسیم ہوا اس کے بعد پاکستان کے ایک اور سیویلین حکمران مرہوم ظرفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان میں مارشلال لگایا بھٹو صاحب ادور 1972 سے 1977 تک رہا اور اس کے بعد پھر پاکستان میں مارشلال لگ گیا اور 1977 سے 1978 تک جنرل محمد زاولحق نے اپنا مارشلال لہ رکھا اس کے بعد 1988 میں پاکستان کی پہلی خاتون مسلمانوں کی پہلی خاتون اور ینگسٹ وزیراعظم پاکستان کی منتخب ہوئیں 1989 میں گلف وار ہوا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں پھر بی بی کی گورنمنٹ پاکستان میں ختم ہوئی 99 تک نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور 99 میں جنرل مشرف صاحب نے پاکستان میں ایک بار پھر مارشلال لگایا پاکستان کی 65 سالہ تاریخ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک طویل عرصہ مارشلال لہ کا اور فوجی حکومتوں کا چلتا رہا کچھ عرصے سیویلین حکومت چلتی تھی اور ٹوٹ پھور کا شکار ہوتی تھی اس کے بہت سے مہرکات ہو سکتے ہیں کیا مارشلال لہ از خود لگا یا پاکستان کی سیاسی قیدت نے مارشلال لہ کی ڈیمنڈ کی پاکستان کی فوجی قیدت کے ساتھ یا پاکستان ایک ایسے دہانے پر جا کر کھڑا ہوا جہاں پر پاکستان کو سیلویج کرنے کی ضرورت ہوئی اور وہ پاکستان کی آرم فورسز جس کے ذمہ داری ہے پاکستان کی ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس دونوں پر ٹیک کیر کرنا وہ اس وقت پاکستان کے کام آئی چنانچہ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم شریکے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیر اور فارمر ڈائریکٹر ریلیجیس افیرز جی ایچ کیو بریگیڈیر ڈاکٹر قاری حافظ فیوز الرحمان صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام شکریہ ان کے ساتھ شریکے گفتگو ہیں ہمارے وہ گیسٹ جو پچھلے دس سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنا ملک اڈاپٹ کیا ہے ایٹ فری ویل پاکستان میں رہنا پسند کیا ہے جن کا تعلق ویسٹ سے ہے پیدا ویسٹ میں ہوئے پلے بڑھے ویسٹ میں تعلیم و تدریس ویسٹ میں کی لیکن پاکستان کو ہی لائک ٹو بین پاکستان اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو انگریزی میں اردو کے ساتھ میں کرتا رہوں تاکہ وہ میری گفتگو کو سمجھ سکیں اس پروفیسر ڈاکٹر پیٹر بیلی ہا ہیں اور اگرہ میرےroomsہ دیناپنی کرنیزا اور انکتی رات کیڈیار سے گفتگوar دل involving اور ان 왜� religion معافی تکرا رہا ہے یہ دے جنگ زندگی تو ہی نگر پر فرمANE موسکری زیارہ یا رہ دینا 여 activ Paka bij hypnotی اس سے اترے لاشتی focusing نی burning رک Punkte و دن گزشka ر ہمارے تیسرے مہمان جناب خان بہدر جدون صاحب ہیں اب زمانہ طالب علمی کے ہمارے دوست جنہوں نے گورنمنٹ کالج ایپٹ آباد کی طلبہ یونین کی صدارت میڈ نائنٹین سیونٹیز میں کی یہ وہ دور تھا طلبہ سیاست کا جب گفتار کردار لکھنے والے ہر لحاظ سے جو اچھے طالب علم ہوا کرتے تھے وہ طلبہ قیادت کیا کرتے تھے اور اسی دور کی ایک قیادت خان بہدر جدون صاحب کے پاس تھی اس کے بعد آپ نے اپنی پروفیشنل لائف جنرل مینجر پی آئی اے کے طور پر کی آپ کا ایک طویل تجربہ ہے آپ معاملات کو سمجھتے ہیں اور آپ کو اس پروگرام کے اندر جناب کے بھی جدون صاحب کو میں ایز این اینلسٹ ویلکم کرتا ہوں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے عام آدمی ایک عام فہم انسان کیا فوجی قیادت کو آمیرانہ قیادت سمجھتا ہے جمہوریت کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے اور کیا اس کی صحت پر اس بات سے کوئی اثر پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری حکومت ہے یا فوجی حکومت ہے سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ آٹے کی مہنگائی تیل کی مہنگائی چولے کا نہ جلنا گیس کا نہیں پروائیڈ ہونا یہ وہ مسائل ہیں جس سے ہمارا عام آدمی نکل نہیں پاتا ہے چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عام آدمی کی پہلی پریفرنس کیا حکومتوں کی تبدیل ہونا ہے کیا ملٹری رول اور سو کال ڈیموکریٹک رول کا کمپیریزن ہے یا اس کے اپنے مسائل ہیں چنانچہ اگر ہم یہ نظر ڈالیں کہ پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں پر کھڑی ہوئی تو سب سے پہلے ہم پاکستان کی اکانومی پر نظر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ڈالر جو کبھی پاکستان کی روپیز کے پیریٹی پہ پانچ روپے تھا پھر دس روپے ہوا ایوب خان کے آخری دنوں میں اس کے بعد بیس روپے ہوا پھر اس کے بعد تیس روپے ہوا پھر چالیس روپے ہوا مشرف صاحب کے دور میں پچاس روپے پہ آکے رکھا اور آج مشرف صاحب کی حکومت کو گے ہوئے تین سال بھی نہیں ہوئے اس دو سال کے اندر ڈالر پاکستان روپیز کی اکسچنج ریٹ پہ ایٹی فائیو اور ایٹی سکس پہ کھڑا ہے اتنا بڑا ڈیفرنس پاکستان کی فارن ایکسچنج ریٹ پہ کیوں آیا پاکستان کی اکانومی کے اندر کیا فرق پڑا پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو پہلے تھی وہ ایکسپورٹس کیا ابھی بھی ہیں پاکستان کی امپورٹس بڑھی ہیں پاکستان نے ارننگ بڑھائی ہے پاکستان کی فارن ریمیٹنسز زیادہ ہیں ان ساری چیزوں کا ہمیں کمپیریزن کرنا ہے اور پھر ہمیں یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ان تمام حالات سے جب پاکستان گزرتا رہا فوجی اور جمہوری قیادتوں کے درمیان پاکستان کی مہنگائی برگیڈی صاحب کیا عام آدمی کو اس وقت متاثر کر رہی ہے اور اگر کر رہی ہے تو اس کا صدباب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صاحب آپ نے حکومتوں کے حوالے سے بات کی اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات کی ہمارے عوام زیادہ تر جہتی علاقوں کے عوام وہ جمہوریت اور ان اسطلاحات سے واقف نہیں ہیں اگرچہ جمہوریت کی تعریف یہ کی جاتی ہے گورنمنٹ آف تا پیپل بائی دا پیپل فور دا پیپل اگر وہ بیچارے نہ تو اس سلوگن کو سمجھتے ہیں اور نہ عملاً اس کو نہ اس کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ کسی ملک کے عوام اگر دنیا دی ضرورتوں سے محروم ہوں تو وہ عوام کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے اور وہ حکومت بھی خوشحال نہیں ہو سکتی میں اس سلسلے میں سعودی حکومت کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہاں اگرچہ پادشاہت ہے مگر عوام کی انتہائی ہمدرد ہے وہاں کھانے پینے کی چیزیں جو سیونٹی سیون میں جو ریٹ تھا ان کا وہ آج بھی بحال ہے اور کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی سستی ہیں ہر شخص کی اپروچ میں اور لوگ مطمئن ہیں لوگ بہت مطمئن ہیں ان کو اس سے غرضی پڑھتا کہ کس کی حکومت ہے ہاں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں جب تک ان کے اقداروں کو منٹین نہیں کیا جا رہا ہوں اور پھر جو لوگوں میں غریب ہیں سارے یمیر نہیں ہیں جو غریب ہیں ان کو گورنمنٹ کرجے دے دیتی ہے اور پھر سال میں ایک بار ہر علاقے کا بادشاہ جو ہیں وہ دورہ کرتے ہیں اس دوران میں اپنی ریایہ کا خیال رکھتے ہیں حکومت کی طرف سے مکانوں کے لیے ضروریات کے لیے انہیں حکومت کی طرف سے کرجے ملتے ہیں اور بادشاہ ظلامت آتے ہیں تو سب کے کرجے ماف کر دیتے ہیں ان کے پرابلوں نہیں رہتے ہیں دوسری بڑی چیز انصاف ہے وہ انصاف امتہائی سستہ بھی ہے ان کے ججز اور قاضی بیٹھے رہتے ہیں اور سہرائی لاکھوں سے بھی گزرنے کا اتفاق ہوا ہے اور لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے آتے ہیں خواتین ان کے زیورات یہاں کان تک کٹ لیے جاتے ہیں بادیوں کی خاطر اور انہیں زخمی کیا جاتا ہے ان کی چوڑیاں اتارنی جاتی ہیں دھنگ دیارے اور وہاں رات کے وقت بھی کسی تو جرت نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون نافذ ہے اور چور کے ہاتھ واقعہ کن کرتے ہیں کسی نے قتل کیا ہو تو اس کی دردن اڑا دی جاتی ہے شاہ فیصل کو ان کے بتیجہ میں جو قتل کیا ہے اس کی گردن اڑا دی گئی وہ کو بڑا آدمی کرے یہ چھوٹا سب کے لیے قانون ایک ہے اور اس کی وجہ سے بڑا سکون ہے تو وہاں کے عوام بڑے خوش رہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو اور حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے تو اگر جمہوریت ہے تو جمہور کا مطلب ہے کہ سب کی ہے عوام کی ہے تو عوام کو وہ چیزیں کیوں نہیں ملتی انہیں روٹی نہیں ملتی اور غریبوں کی بچے وہ ترستے رہتے ہیں کھانے کو اور بعض جو ہیں بھوکے رہتے ہیں یہ بعض تو ناغہانی آفات ہیں اور ان میں بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے بیرونی امداد بھی آئی حال خیر نے بھی امداد دی مگر لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں ملا ہمیں کچھ نہیں ملا تو لوگوں کا برا حال ہے ڈیلھ سال میں وہ بیچارے خیموں کی زندگی گزار رہے ہیں تو ایک نظم ہونا چاہیے آپ کی خیال سے یہ ہے برگیڈی صاحب کے سعودی ریبیا ایک اچھا رول موڈل ہے اس سے عام آدمی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت جمہ برگیڈی صاحب کے نام پہ ہے برگیڈی صاحب کے نام پہ ہے یا بادشاہت کے نام پہ ہے ایک عام آدمی کی ضرورت اور جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ اگر ملتا ہے تو عام آدمی مطمئن ہے یہ برگیڈی صاحب کہہ رہے تھے اور میں اور میں لیٹ می کنٹینیو دسکشن اوور تیو پروفیسر پیٹر بیلی اور اگر میں پروفیسر پیٹر بیلی چونے جنسی خونہ ہے پڑکی جانو dość جب پروفیسر پڑکی پروفیسر پڑک پڑک سکتشنا چھتے سکتا پروفیسر پر پبراک def esquنا چلو پروفیسر پڑک م Like ڈالی 1999 پھر ایسю زوجاتًا عن رسول ق organ لesus. جات عوجات وامد mammان الجens میں، جات عقار وشوار ہrain کے ل Milky�만 پھر ایسے Οی رہا آپ کام کرن رہایتا لیکن نے 2009 پھر ایسے الان گلن مستدارا White 맞ند مدد اللہ کے دوسی WILLIAM resource فقار رہاتتним گلن latt نواز SAMP آقا ب بعد감�ی جو ایسا میرہو اکرام ہز passport است what were he put in minha očbira the־z nori but this ڈال congr medida that the ministry which is because use of Canada why they the decline to pay and why there is a big change and not out of that what we see is the United States remittances sizes the remittances of people living in the United States اکسان بارشانے والجانبار شرعات کو پاکستانی داراب حدید اجانبار شرعاتprofitال 찾ائے کے ساتھ انشاءات مارک ساوڈالہ اجازت بناندار فکرام ٹھولارہ برنچ دائم دارے فسالرین افتاد برنک پاکستانی است پاکستانی است اجازم اجازتے ہیں کسیاب سہن مارک سالتی شکے فاکستانی شروع عشر مارک شروع 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 عشر بارش 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 پاسیں ایسی قریب ٹھولارہ اور کلامی کرتے ہیں آپ شکریہ مدلید محافظ رہا ہو اور آپ شکریہ مدلید محافظ رہا ہمارے smiley موسیقا پاکستان زیادہ دین مسائلی عامر کی موسیقا کیوں کیا رہا ہمارے دین ستراکتے ہیں مای کی موسیقا پاکستان کی موسیقا حرپ تک کیا تک لیڈیوڈے ہیں معنی آہاد بھی آہاد بہار کیوں آپ کے لیے ڈیوی شامل شامل کیوں میں بھی ایراد کی طریقے ہیں؟ آپ نے دیارہ کیا تھا لیکن این سبیاتی ہیں کیا بھی اس کی طرح کیا فرصیٰ ملتا ہے؟ آپ کے لیے درست کے لیے ڈیوی شامل؟ پھر ایراد کی شامل ہے مجھلی ایراد کی طرف کیا دیارہ جنگلی اندرہ میں سے ایک بھی جنگل رہی سوال شامل 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 ہے ہمارے کے لئے مجھے دیکھنے کے لئے رمیتنسوں کے لئے وہاں تقریبت رمیتنسوں کے لئے مجھے رہا مجھے دیکھنے کے لئے مجھے دیکھنے کے لئے اور اس کے لئے معنی مجھے دیکھنے کی علیہ تماما ستاہا ایدارا ہے کہ ہاتھ ایک رہی شروع سکت adopنات فکر دیگر اور مجھے ہیں لیکن امر ایراشید تماما سیکھونے لیکن ایسا ہوتا ہے شمید ہوتا ہوتا ہے اور پاک پھر یہا ہے جس دائے دیگہ اٹھا ڈال آپ میں سے نقصہ ہی ہیں کوئی طرحات کو پیدا کردییا تھا امیدارہ کے اطلاف میں ساتھ بھی اٹھا رہے ہیں امیدارہ میں جانب آپ کی طور پر اٹھا بھی اٹھا لوگ رہے ہیں تو اٹھا میرے ہیں جنس طرحات رہے ہیں ہمارے کتاب ہم ملتاً ڈالا قیچرًا نمیام نظروں این حالات ملتاً لگتاً ملتاً اشتراً گلتاً شما ایک ملتاً ہمارے درستان کی خطاباری رکھن میں ہے یہ منہ مليل نہیں ہے مجھے لائے ہمارے درستان فرصہ رہا کرتے ہیں نیاں شوائی ہے اقید انہیں رو بر خاتار کا اقید روز روی نیم DIRECTOR روز 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 سوال ذکرہ حصلہ روز 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 رکھن میں ہے سن اکید نیاں ڈیاں تو اتاکہ اس اس کے لئے ادرHzراف کے لئے اگر انسٹی اس ملکشتی شیران الم 지나đی انسان جزا بناماراظ ملکشان جوہ تول کے مطرحاتے ہیں جوہ رہا بالکل دوری برام دل سوق انسان جزا بھی آپ انسان الاغماراظ کنھیر الانسان امیر ایک وقتی انسان جزا بھی جزا مالکشان سانساننا چاہ جزا بھی ہمجران انسان نوع دلائے پاکستان انسانات جزا بخری ہمارنے والاость making are unsuitable for complexion shouldn't that applies to politics education democracy everything in political sense you get um multi-party governments you don't get dominant government governments anymore secondly because of the expansion جب کی ترکیم ہے اور ایسی ارتین ، ہم سوڈیمی تجھانی ایسی 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 کنید مجل قطعیم ، حوارہ بکشور میںarہ کریم اور کیا روان سوڈیم ہوجود ہے سوڈیم ہوجود ہے کیا روان سوڈیم ہونے کیها میں ، آجارہ کام کونے والا شمی روان سوڈیم ہوجود can with what in Pakistan Well I think this was addressed in competitors in new world and new mines it parsranked it is a circular feature that you have indentured slaves who have no hope of improvement Secondly politicians the art of the possible means that the biggest clou gets the most done so he is thereby appointed as the dominant politician نظرین یہ بڑا امپرٹن پوئند ہے this is an امپرٹن پوئند and we will be discussing this point pretty soon with Professor بیلی but let me put the question before Mr. KB جدون جدون صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پیٹر بیلی صاحب سے ہم نے بھی دسکشن کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر emittance پاکستان میں پیسہ اس وقت زیادہ آتا ہے we elect the biggest crooks بلکہ پاکستانیوں کے پیسے جو پاکستان باہر بیٹھے ہیں ان کے پیسے جو ڈیٹا ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ان کے پیسے بھی زیادہ یہاں آتے ہیں تو کیا پاکستانیوں کا کانفیڈنس اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آرمی کا رول یا ملٹری رول ہوتا ہے اور اس وقت گھڑ جاتا ہے جب سیویلین رول ہوتا ہے کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ چند کیوں ہے یہ بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی اپنے اپنے نظری ہیں جہاں تک میرا اپنی ذاتی ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس جو ہمارے پبلک کا ہے وہ پالیٹیشن میں بالکل نہیں ہے اور وہ جو پیسے بیٹھتے ہیں وہ سیویلین گورنمنٹ میں تو کچھ کانفیڈنس ان میں اتنا نہیں ہوتا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں جو فورن ایکچینج ایکاؤنٹس تھے وہ رات و رات فریز کر دئیے گئے اس کے بعد جو ہماری اوورسیز پاکستانی تھی کمیونٹی تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ چیز پھر ہو سکتی ہے اور ظاہر ان کا کانفیڈنس ان پر رپوز نہیں ہو سکا کیا یہ بھی ایک وجہ تھی یہ بھی ایک وجہ تھی یقینا یہ بھی ایک وجہ تھی لیکن بات یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا یہ ہی آیا کہ خوجی دور اکومت میں کرپشن اتنی نہیں ہوتی کرپشن ضرور ہوتی ہے ناظرین یہ بڑا امپورٹن پرنٹ ہے جو کہ بھی جدون صاحب ریز کر رہے ہیں کہ کرپشن بھی کچھ دیکھنے میں جمہوری دور میں زیادہ آیا ہے جس کو ہم جمہوری دور کہتے ہیں اور کرپشن سے لوگ اجتناب کرتے ہیں جو باہر سے یہاں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کرپشن کا پارٹ نہیں بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو لاتے ہیں میں اس سلسلے میں یہی ارز کروں گا کہ جب سے میں نے ہوش سمال آیا مختلف جو نائنٹین سکسی ٹوز سکسی تریز کے بعد کی جو ہے نا واقعات مجھے یاد ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد یہ کہ نالے سے جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے میں نے جو بے سب سے بہترین دور جو دیکھا ہے وہ فیل مارشل عزیو خان کا دیکھا ہے چاہے آپ جتنا بھی اختلافات رکھیں ان سے جتنی می جو ہے نا واقعات یہ بھی میں ارز کر دوں کہ میں تیرہ سال کے عمر میں ان کے خلاف ایجیٹیشن کے الزام میں میں جہن میں گیا ہوں لیکن جہان تک جو ہے نا میری بھی ایک زندگی گزری ہے اور اس زندگی گزارنے کے بعد میں نے سارے دور حکومت دیکھے اور پاکستان کی معاشی آلت کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا گولڈن دور وہی ہے جو ایوب خان کا دور ناظرین اس میں یاد دلاتا چلوں کہ ایوب خان کے دور حکومت میں ڈالر پاکستان روپے کی پیریٹی پہ پانچ پہ کھڑا تھا اور آخری دور میں دس تک گیا تھا اس سے اوپر ڈالر کریٹ نہیں بڑھا اور میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ اس بات سے تائید کرتے ہیں کہ وہ دور بہت سو نیرہ دور پاکستان کا تھا یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس دور میں جیل کی ثوبتیں جنہوں نے برداشت کی ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں وہ دور میں آپ کی معاشی آلت کی جو ہے نا اچھی تھی آپ کے جو ہے نا آپ ایک اور بات جو دوسری ابھی شروع میں جو بریڈیو صاحب نے جو ہیانا ہو کہا کہ جی انصاف میں ایک اور واقعہ جو اس میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا فیلڈ مارشل ایوب خان کے سکے بتیجے کو ان کے اپنے شہر ہریپور میں سر بازار قتل کیا گیا اور قاتل اسی دور میں بری ہوئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انصاف کے یا عدالتوں کے معاملات میں فیلڈ مارشل کا عمل داخل نہیں تھا کیونکہ ان کے اپنے سکے بتیجے کے قاتل جو ہے عدالت ان کو بری کر دیتی ہے تو وہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا ان کو اعتراج نہیں تھا ان کی کوئی عدالت پہ جو ہے بڑا ویلڈ پرٹ ناظرین تھی ہے یہ چیزیں تھی اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز انجینئرز اس دمانے میں جو پیدا ہوتے تھے ان کی ساری دنیا میں مانگ تھی ہمارے سائنٹسٹ تھے ہماری ایڈوکیشن کے ایک سٹینڈر تھا انٹرنیشنل مارکٹ میں ہماری تعلیم کا کچھ میں یار تھا لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اس سٹینڈرڈ میں کمی آئی ناظرین اس کے بعد ہم ایک چھوٹے سے کمیشنل بریک پہ جائیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں